راجستان کے ایڈی ڈبوانہ میں کڑکڑاتی، تھنڈ اور پالی کی وجہ سے عربی کی فصل کو کافی نفصان ہوا ہے شیط میں بچھڑے دنوں سے پالی کی مار جویل رہی ہے اہنہ فصلوں میں جیرہ اور عیس بگول کی فصل میں سب سے زیادہ خراب ہوئی ہے اور فصل خرابی کی وجہ سے کسان پریشوان نظر آ رہے ہیں کنستانوں پر جیرہ اور عیس بگول کی فصل پوری طرح سے نسٹ ہو گئی ہے اور اسی کو دیکھتو بھاجپا نیتا جتین سنگھ جودھا کے ساتھ ایک دل نے گرامیڑ شیطوں کا دورہ کر فصلوں کا جائجہ لیا ہے اور کسانوں سے جان کر لیے جودھا کے ساتھ ایک پرتینتی منڈل نے ڈیڈوانہ اپخند ادھکاری جیتو کلحری سے مراکات کارشیط میں وشیس گردابرے کروانے کے ساتھ انسورنس کمپنی کے ادھکاریوں کو کسانوں کو محبشہ دلوانے کی مانگ کی ہے اپخند ادھکاری جیتو کلحری نے بتایا کہ ایک خراب موسم کی وجہ سے فصلوں کو نقصان ہوا ہے اس کو دیکھتو جلا کلیکٹر کے آدیش پر پٹواریوں اور گردابروں کو وشیس گردابری کے نردیش شدیے گا ہے اور انسورنس کمپنی سے کسانوں کو ان کے نقصان کے پوری بھرپائی کی کوشش کی جائے گی پچھلے دو تین دن سے دس پرکار سے سردی پڑی اپالا پڑا ہمارے کسانوں کی شرسوں کی اور سب گول کی فصل لگ بگ لست ہوگی کل میں بیبین گاؤں کے دورے پہ گیا تھا پر کسانوں سے ملا تھا تب باشتہ میں ستی تی بڑی خراب ہے اور لوگوں کی فصلیں برباد ہونے سے کسانوں کے شہرہ کے بہت مائشی ہے اور آج میں ابھی اپکان ٹھکاری موڈیا کے پاس جائے گا ہم لوگ ملیں گے اور ان سے آگرے کریں گے کہ پٹواریوں کو سب کو بھیج کر جو خرابا ہوا اس کا آنکلن کر کے اور جو انسورنس کمپنی ہے اس کو یہ بتائیں اور انسورنس کمپنی میں ہمارے کسانوں کا کلیم کروائیں اگر اٹھمان میں جیسا کہ ہم سب ہی دیکھ رہے ہیں سیٹ لائے رہے ہو کپی پرباوی ہے سب ہی اریاز میں جس سے پسلوں کو باستوی روپ سے نقصان ہوا بھی ہے اس کے لئے ہم چاہتے ہیں کہ جو کسان ہے ان کی ریل میں ہیلپ ہو اور پرتینیتی مانڈل ہے ان کا بھی یہی ریکویٹ تھا اس پر ہمارے مانوین جلک لیکٹر مہودے کے آدیشہ نوسار ویشیش گرداؤلی ہے تو پٹواریوں کو ہمارے کسیدار سائیبان کو نلدے سے پہلی کیا جا چکا ہے اور بیما کمپنی سے سمندیت جو بھی کلیم ہے اور جو بھی ان کی سائتہ ہے وہ کسانوں کی کوری طریقے سے کی جائے گی